جو نصیحت نہیں سنتا اسے ملامت سننی پڑتی ہے کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے اس کی ہمت پر قربان جو نیک کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے بچ سرشتوں کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہے جیسا نیکوں کے ساتھ پتی کرنا ہریس آدمی ساری دنیا لے کر بھی بھوکا رہتا ہے اور کانے آدمی ایک روٹی سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ خود زیر زمین چلا جاتا ہے مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو تم اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ راستے کی پہچان نہ رکھنے والا مسافر بے پر کا پرندہ ہے مال و دولت کی زکاة نکالتے رہا کرو اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتا ہے دنیا کمانا خنر نہیں اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لو نصیحت خواد دیوار پر ہی کیوں نہ لکھی ہو اسے اپنے کانوں میں ڈال لو دوست وہ ہے جو پریشان حال کا ہاتھ پریشان حالی و تنگ دستی میں پکڑتا ہے بھوک اور مسکینی میں دن گزارنا کسی کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں دنیا داری کا نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں مصیبت کو پوشیدہ رکھنا جمع مرتی ہے جو کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے ہاتمتائی کا احسان نہیں لینا پڑتا اچھی عداد کی مالکہ نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا اکلمندوں کا کام نہیں اکلمند آدمی کوئی بھی بڑا کام کبھی کسی نہ تجربہ کار کو نہیں سومتا بیکار بولنے سے مو بند رکھنا بہت بہتر ہے علم حاصل کرنے کے لیے خود کو شمع کی مانند پکلاو سامپ کے بچے بھی سامپ ہوتے ہیں اس لیے ان کی حفاظت کرنا بے وکوفی ہے فتنہ انگیز سچائی سے مسلحت امیز جھوٹ بہتر ہے آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی زمانت ہے بڑا ہو جانے پر بچپن کو چھوڑ دو اور ہسی مزاہ کو دل لگی جوانوں کے لیے چھوڑ دو یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو وہ خوبصیرت بھی ہو کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں عورتوں سے مشورہ کرنا تباہی کا باعث ہے حق شناس کتہ بشکر گزار انسان سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کون سی عورت بہتر ہے پاک دامن یا پھر حسین عورت فرمایا حسین عورت سے پاک دامن عورت بہتر ہے کیونکہ حسین عورت چہوارات کا صرف ایک ٹکڑا ہوتی ہے جبکہ پاک دامن عورت پورا ایک خزانہ موسیقی